بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد نومان صادق آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہم متمیٹکس میں جس ٹاپک پر جس ٹاپک کے بیسک کانسپٹ پر بات کریں گے وہ ہے ایکویجنز ایکویجنز کو سالو کرنا اور اس کے بیسک کانسپٹ کے بارے میں بہت سارے بچوں میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اس کے بیسک کانسپٹ کو سمجھے بغیر اس کو سالو کرنے کے لیے رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور توجہ سے سنیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایکویجنز کے حوالے سے جو بیسک کانسپٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایکویجنز میں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عام طور پر اس طرح ایکویجن لکھی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایکویل سائن ہے اس کے اس سائیڈ پر اور یہ سائیڈ کون سی ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہم کہتے ہیں اس کی یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے اور ایکویجن کی یہ دوسری سائیڈ جو ہے یہ ایکویل سائن کے رائٹ سائیڈ پر ہے اس لیے اس کو رائٹ ہینڈ سائیڈ کہیں گے تو جتنی ویلیو لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر ہے ایکزیکٹلی اتنی ہی ویلیو اگر رائٹ ہینڈ سائیڈ پر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ دونوں ویلیوز ایکویل ہیں اور یہ اوورال ایک ایکویجن کہلاتی ہے اور ماتھمیٹیکلی اس چیز کا نام ہوتا ہے ماتھمیٹیکل سنٹینس اب بات یہ ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکویجن کو سالو کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکویجن کو سالو کرنے کا عام طور پر اس طرح کی ایکویجنز کو سالو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایکس کی ویلیو یا اگر یہاں پر وائے لکھا ہوا ہے تو وائے کی ویلیو یا اے یا بی کی ویلیو یا کوئی بھی جو ویریبل ہوتا ہے اس کی ہم نے ویلیو کو ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے تو ایکس کی ویلیو اگر یہاں سے معلوم کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ ایکس کے علاوہ جو کچھ بھی یہاں پر ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں یہاں پر ہمیں ایکس کی ویلیو ملے گی تو عام طور پر بچے اس کو رٹا لگا لیتے ہیں کہ ہم نے ایکس کو معلوم کرنا ہے تو ایکس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہاں سے ہم نے ایلیمنیٹ اس طرح کرنا ہے کہ اگر فرض کرنے یہاں پر ایکس پلس تھری ہے تو یہ جو تھری ہے یہ جب ایکویجن کے دوسری سائیڈ پر اس کو لے لیں اس کو جب ہم ایکویل سائن کے دوسری سائیڈ پر لے کے جائیں گے تو ہم یہ لکھ دیتے ہوتے ہیں کہ ایکس ایکویجن کے دوسری سائیڈ پر جائے گا لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سائیڈ پر جائے گا تو اس کا سائن ہم بدل دیتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں فائیو مائنس تھری یہ عام طور پر طریقہ کارہم کرتے ہیں لیکن بچوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ ادھر سے ادھر چلا گیا یہ طریقے کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر یہ طریقہ کیسے بنا اس کے پیچھے کانسپٹ کیا ہے یہ جو پلس تھری ہے یہ ایکویجن کے دوسری سائیڈ پر جا کر مائنس کیسے ہو گیا یا اگر یہاں پر مائنس ہوتا تو یہ ادھر جا کے دوسری سائیڈ پر جا کے اس نے پلس ہو جانا تھا یا ادھر اگر ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا یہ دوسری سائیڈ پر جا کے ڈیوائیڈ ہو جانا تھا یا اگر یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا یہ دوسری سائیڈ پر جا کے ملٹیپلائی ہو جانا تھا تو آخر یہ جو اس طرف والا اپریشن ہے یہ جب جو بھی نمبر ہے یا کوئی بھی جو ویلیو ہے جب دوسری سائیڈ پر جاتی ہے تو اس کا جو اپریشن ہے وہ انورس ہو جاتا ہے پلس مائنس مائنس پلس ملٹیپلائی جو ہے وہ ڈیوائیڈ اور ڈیوائیڈ جو ہے کرنے والی جو ڈویئن ہے وہ ملٹیپلیکیشن میں بدل جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو آج میں بسیکلی اس کانسپٹ پر بات کروں گا کہ یہ جو ہے یہ اس کے پیچھے راز کیا ہے اس کا جو کانسپٹ ہے وہ کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا اس کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایک ویڈن ہوتی کیا ہے تو ایک ویڈن دیکھیں کہ اس کی ایکزیمپل بڑی اچھی جو ہے نا بڑے اچھی طریقے سے اگر سمجھنا ہے تو آپ اپنے ذہن میں ایک ترازو لے کے آئیں ایک بیلنس جس کو کہتے ہیں بیلنس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر آئیکل تو ڈیجیٹل بیلنس بھی آگئے ہیں لیکن میں مینول بیلنس کی بات کر رہا ہوں ایک ترازو کی بات کر رہا ہوں یا آپ جو پارکوں میں مختلف جو جگہوں پر لگے ہوتے ہیں سی سا آپ وہ بھی اپنی ذہن میں لا سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے مثلا اگر میں ترازو کی بات کروں تو دو پلڑے ہوتے ہیں دو سائیڈز ہوتی ہیں ایک سائیڈ پر اگر کچھ رکھتے ہیں اور دوسری سائیڈ پر کچھ وزن کوئی چیز رکھتے ہیں اگر دونوں میں فرق ہو تو وہ جو پلڑے ہیں وہ اس طرح اوپر یا نیچے کبھی یہ نیچے ہوتا ہے کبھی اگر ادھر زیادہ ہے وزن تو یہ نیچے اور یہ اوپر جائے گا اگر ادھر وزن زیادہ ہے تو یہ نیچے اور یہ اوپر آ جائے گا لیکن اگر اگزیکٹلی برابر ہیں تو پھر یہ بلکل بیلنس ہوتا ہے اس طرح ہو تو یہ آن بیلنسٹ ہے اس طرح ہو تو یہ آن بیلنسٹ ہے اس طرح ہو تو یہ بیلنسٹ ہے جب یہ بیلنسٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی مقدار ادھر ہے اتنی ہی مقدار ادھر ہے اگر اس میں سے کچھ نکال لیں گے تو کیا ہوگا یہ کم ہو جائے گا یہ کم ہو جائے گا تو یہ unbalance ہو جائے گا ایسے یہ زیادہ یہ کم اب اگر دوبارہ اس کو balance کرنا ہے تو دو طریقے ہیں یا تو ادھر بھی جتنا کم ہے وہ اتنا ادھر ڈال دیں جب ڈالیں گے تو یوں ہو جائے گا یا ادھر سے جتنا زیادہ ہے وہ نکال دیں تو پھر یہ اوپر آ جائے گا یعنی اس طرح balance ہو جائے گا یہ same یہی case ہم equation میں کہیں گے کیونکہ اگر ایسے ہے equal تو ہم یہ کہیں گے اس وقت یہ equality ہے یہ برابر ہے اس کو ہم کہیں گے یہ مساوات ہے equation کو بھی اردو میں ہم مساوات ہی کہتے ہیں اب دیکھیں ذرا کہ یہ جو ہے ایک equation ہے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں اس کو میں ایک simple example کے ساتھ آپ کو explain کرنا کی کوشش کرتا ہوں مثلا میں یہ کہتا ہوں 2 plus 5 is equal to 3 plus 4 دیکھیں 2 plus 5 یہ بھی 7 ہوتا ہے 3 plus 4 یہ بھی 7 ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہے یہ دونوں equal ہیں اس کی left hand side کی جو value ہے وہ exactly equal to ہے right hand side کے لیکن اگر میں یہ کروں کہ اس side پہ 2 plus 5 اس میں ایک اور add کر دوں 1 plus کر دوں اور اس side پہ add نہ کروں 4 plus 3 یا 3 plus 4 تو ادھر کا answer کیا ہے 7 اور ادھر کا کیا ہے 8 اس کا مطلب ہے یہ دونوں values equal نہیں ہیں اگر یہ دونوں equal نہ ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ equation نہیں ہے اب یہ equation نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو دوبارہ equation بنانا جاتے ہیں تو دو طریقے ہیں یا تو یہ ہے کہ جو ہم نے ادھر add کیا ہے وہ ہی ہم ادھر add کر دیں ٹھیک ہے یا ہم یعنی اگر یہ کریں گے تو یہ دیکھیں add ادھر بھی ہو گیا اور ادھر بھی ہو گیا یہ دوبارہ کیا ہو گیا equation مانگی دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ادھر add کیا تھا وہ ہم minus کریں یعنی ہم یہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اس وقت یہ ایک equation ہے ہم نے ادھر اگر plus کرنا ہے تو ادھر بھی plus کرنا پڑے گا تب یہ equal ہی رہیں گی values یا اگر ادھر سے minus کیا ہے تو پھر ادھر بھی ہمیں minus کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں جو ہیں left hand side اور right hand side equal ہیں لیکن اگر ہم ایک side پر minus کرتے ہیں اور دوسری side پر minus نہیں کرتے تو یہ balance نہیں ہوگا یہ وہی بات کہ ایک side سے کچھ وزن نکال لیا دوسری side سے نہیں نکالا تو یہ unbalanced ادھر یا اس طرح اس کو exactly balance کرنے کے لیے اگر ادھر سے کوئی چیز نکال لیا ہے تو اتنی ہی value ادھر سے بھی نکالنی پڑے گی جتنی value ادھر پلس کی ہے اتنی ہی دوسری side پر بھی پلس کرنے پڑے گی تو یہ equation کا یہ concept ہے اب دیکھیں ہم پرانی اپنی example کی طرف آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ x plus 3 is equal to 5 یہ ہے ہم نے concept سمجھنا کیا ہے ہم نے یہ سمجھنا ہے جو ہمارا آج کا target وہ یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ جب 3 دوسری side پر جاتا ہے x is equal to تو یہ minus ہو جاتا ہے 5 minus 3 ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ minus کیوں ہوتا ہے یا directly ہم یہ کیسے یہ لے کے آگے ہیں تو یہ ہمارا آج کا target ہے اب اس کو سمجھتے ہیں جو میں نے ابھی concept دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ایک side پر کوئی چیز plus کرتے ہیں تو اتنی side اگر دوسری side پر plus کرتے ہیں تو اس equation کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح اگر ایک side پر کوئی چیز minus کرتے ہیں اور دوسری side پر بھی وہی چیز minus کر دیتے ہیں تو اس equation پر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اب دیکھیں سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اس equation کو solve کرنا ہے اس equation کو solve تب x کی value آئے گی نا لیکن اس وقت اس میں کیا ہے x plus 3 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ سوچنا پڑے گا کہ یہ plus 3 ہے یہ ہم eliminate کر دیں تو x plus 3 کو eliminate کر نا اس کا best طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں x plus 3 ہے eliminate کرنا ہے ختم کرنا ہے تو ہم اگر یہ کر دیں کہ minus 3 plus 3 میں سے minus 3 کر دیں تو یہ 0 ہو جائے لیکن اگر ہم نے equation کی اس side سے minus 3 کیا ہے تو equation کے equation کا basic concept ہے وہ ہو ہی تب سکتا ہے equation رہی تب سکتی ہے اگر اتنی value دوسری side سے minus کر ورنہ equation ہی نہیں رہے گی وہ ہی پلڑے والی مساء اب یہ دیکھیں کہ میں اس کے left hand side تھی اس سے اتنی value minus کی تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ right hand side سے اتنی value minus کرنا پڑے گی ٹھیک ہے اب check کریں کہ اس side پہ کیا رہ جائے گا یہ plus اور minus آپ میں cancel ہو جائیں گے اور باقی ہمارے پاس کیا بچے گا x اور یہ ہم نے معلوم کرنا تھا اور یہ plus ہم نے 3 اپنے جان پوجھ کر جتنی یہ plus تھی اتنی value minus کی اس لئے کیا تاکہ یہ cancel ہو جائیں باقی صرف x بچ یہ 3 کو eliminate کرنے کے لئے ہی کیا لیکن ذرا ور کریں دوسری طرف کیا ہے 5 minus 3 اب چیک کریں یہ تو وہ چیز نہیں آگی جو ہم پہلے کہتے تھے x x دیکھیں ہم یہ کہتے تھے x plus 3 is equal to 5 x کی value کرنی ہے 5 minus 3 ہم minus سے cancel ہو گیا اور باقی یہ چیز اس طرح رہ گئی اب ہم اس کو جلدی سے کرنا ہو تو یہ سٹیپ عام طور پر ہم کرتے نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہم نے اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ بنا لیا بجائے اس کے لمبی لمبی ایکویجنز ہوتی ہیں تو یہ سٹیپ ہم نہ کریں ہم اس کا پتہ ہونا چاہیے اس کا کانسٹ ہونا چاہیے لگر ہم کہتے ہیں یہ پلس 3 دوسری سائی پر جا کر مائنس ہو جاتا ہے یہ کیوں کہتے اس کے پیچھے یہ لوجک ہے ہم اس کوئی اور اگزیمپل دیکھتے ہیں یہ بچو اس کا کانسٹ آپ کو یقیناً سمجھ آگیا ہوگا اور اگر کسی طرح کی کوئی confusion ہو تو بجائے اس کے میں اس کو revise کروں آپ یہ ویڈیو کو rewind کر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس طرح دیکھتے کہ x minus 3 is equal to suppose 8 ہے تو اب ہم نے پھر وہ ہی کہ ہم نارا بنا جائے ہم نے یہ دیکھ ہے کہ یہ جو concept ہے یہ equation کیسے بنی اس کا طریقہ یہ کہ ہم نے equation کو solve کرنا ہے equation کو solve کرنے کے لیے x کی value معلوم کرنی ہے اور x کی value معلوم کرنے کے لیے x کے ساتھ جو کچھ بھی لگا ہو ہے اس کو eliminate کرنا ہوگا اس کو ختم کریں کہ x رہے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا x minus 3 is equal to 3 کیسے ختم ہوگا اگر یہاں پہ 3 سے cancel ہو جائے گا لیکن اگر ہم نے یہ equation کی اس side پہ اپریشن کیا ہے تو اتنا ہی دوسری side پہ بھی کرنا پڑے گا کیوں کرنا پڑے گا کیونکہ basic equation کا concept ہی یہ ہے کہ equal اگر sign ہے وہ equal رہ ہی تب سکتی ہیں جو دو quantities کہ جتنی value اگر ہم ایک side پہ رکھتے ہیں اتنی value ہمیں دوسری side پہ رکھنا پڑے گی یہ اس سے cancel ہوگیا تو check کریں x is equal to 8 plus 3 یہ check کریں کہ وہی چیز آگی x is equal to 11 اس کا مطلب ہے کہ بجائے اس کے یہ سارا کام کریں ہم یہ concept کے لیے سمجھ آنی چاہیے لیکن جب ہم ان کو solve کرتے ہیں زبانی سے کہ x minus 3 is equal to 8 یہ 3 جب ادھر جائے تو پلس ہو رول کے طور پر ہم یاد رکھ سکتے لیکن اس کے پیچھے logic reason یہ ہے جو آپ کو بتائی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور آپریشن کی طرف مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ 2x is equal to 10 ٹھیک ہے تو اس کو solve کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 دوسری سائی پہ جائے گا یہاں پہ multiply ہو رہا تو دوسری سائی پہ divide ہو جائے گا تو اس کا answer کیا ہو چاہیے اس کا answer چیک کریں اس کا answer یہ ہو چاہیے x is equal to 10 divided by 2 یعنی x is equal to 5 اب یہ کیسے آئے گا یہ چیک کریں اس کا بھی وہ ہی سیم کہ ہم نے x معلوم کرنا بیسٹ یہ ہے کہ 2 پہ divide کر دیں 2 پہ divide کریں گے 2 2 2 سے cancer بجائے گا لیکن equation کی ایک side پہ 2 پہ divide کیا تو ہمیں اس طرح دوسری side پہ 2 پہ divide کرنا پڑے گا ادھر وائز یہ equation نہیں رہے گی یہ cancer باقی رہ گیا x باقی check directly یہ چیز ادھر جا divide کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایک اور example لیں یہ میں بلکل simple simple example دے رہا ہوں تاکہ آپ کا basic concept جو ہے x divided by 3 is equal to 5 suppose یہ ہے ہمارے پاس اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو solve کریں solve کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہم ختم کر دیں اب 3 کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا x divided by 3 is equal to 5 3 کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اگر اس سارے چیز کو ہم 3 سے multiply کر دیں تو 3 3 سے cancel ہو جائے گا دیکھیں اگر ہم نے equation کی اس side پر multiply کیا ہے تو پھر ہم اس side پر multiply کرنا پڑے گا 3 3 سے cancel تو x is equal to 15 answer آگ ہے تو چیک کریں یہ اگر ہم یہ step نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں directly پتا ہے x is equal to یہ ہے ڈیوائیڈ ہو رہا تو ادھر جا ملٹیپلائ بنا رہی ہے کہ ادھر کوئی چیز divide ہو رہی ہو تو دوسری side پر جا کر وہ ہی چیز multiply ہوتی ہے اور اگر ادھر کوئی چیز multiply ہو رہی ہو تو دوسری طرف جا کے وہ چیز divide ہوتی ہے ادھر کوئی چیز plus ہو رہی ہو تو دوسری چیز طرف جا کے وہ چیز minus ہوتی ہے اور اگر کوئی چیز minus ہو رہی ہو تو یدھر جا کے plus ہو جا اب ایک اور concept یہ ہے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ equation کیا ہوتی ہے پھر میں نے کہا equation کو solve کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے x یا y کی value اچھا x یا y کی کون سی value ہونی چاہیے مثلا x plus 3 is equal to 5 تو x کی ایک ایسی value ہونی چاہیے یہاں پر جو اس equation کو satisfy کرے اب equation کو satisfy کرنے کا مطلب ہے equation کو satisfy کرنے کا مطلب یہ ہے کہ x کی کوئی ایسی value یہاں پر آنی چاہیے کہ جب وہ واپس یہاں پر پٹ کی جائے تو جو value left hand side کی ہو وہ value right hand side کی ہو تو آپ زبانی ذرا سوچیں x plus 3 is equal to 5 کہ وہ کون سا number ہے یہ آپ پہلی سمجھ لیں کہ ایک number ہے اس میں 3 add کریں تو answer 5 آتا ہے تو آپ کے شعال میں کون سا number ہو چاہیے definitely آپ سوچیں گے وہ 2 ہے 2 میں 3 add تو 5 آتا ہے یہ اپنے concept سے ایک چیز معلوم کر لیں تو 2 ایک value ہے جو اس equation کو satisfy کر رہے کیا مطلب اس کو واپس جب اس equation میں رکھیں گے تو کیا ہوگی کہ جو value left hand side پہ کو ہم directly minus ہو رہی ہیں دوسری ایک اور طرح بھی دیکھتے ہیں یہ اب میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ آپ نے کون سا نمبر ہو کہ اس میں 3 add کریں تو answer 5 آتا ہے آپ نے اپنے ذہن میں کہ 2 میں 3 add کریں یعنی 3 میں 2 add کریں تو اس کا اپنے زبانی ذہن میں کیا calculate کیا ہے زبانی آپ نے پتا کیا 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 آپ نے 5 میں 3 کو minus کیا یا 3 سے لے 5 تک گھرنا شروع کر دیا 3 4 5 تو 2 بنتا ہے تو اس کے پیچھے بھی بات ہے کہ آپ نے 3 کے بعد 5 تک گھرنا شروع کیا ہے یعنی 5 میں 3 کو minus کیا ہے x equal to 5 minus 3 کا یہ بھی concept ہے کہ طرح یاد رکھنے کے لیے تو یہ تھا بچو آج جو ہے equations کے حوالے سے ایک جو میں آپ concept دینا چاہ رہا تھا وہ آپ دیا ہے موید ہے کہ آپ کو بہترین طریقے سے اچھے طریقے سے میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا خیر کہ بہترین طریقے سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا جو concept ہے وہ آپ کو سمجھ آج اب جاتے جاتے میرے ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنے بچوں کو اچھی بات جو ہے وہ بتاتا ہوں تو آج کی جو اچھی بات ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے بچوں دیکھو کہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ وہ رو رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اردگیر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں یا بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں یا باقی رشتے دار ہوتے لیکن وہ بچہ رو رہا ہے دنیا میں آیا رو رہا ہے مگر اس کے اردگیر جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوشیاں بنا رہے ہیں کہنا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارن چاہیے اپنے کردار کو اتنا عالی عرفہ بنانا چاہیے کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو اس کا دل اتنا مطمئن ہو اس کا ذہن اتنا مطمئن ہو اس کی پرسنیلٹی اتنی مطمئن ہو کہ وہ خوشی خوشی جا رہا ہو اس دنیا سے اس کے چہرے پر مسکرار اٹھو وہ خوش ہو رہا ہو اور اس کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ غم زدہ ہوں وہ ان کی آنکھوں سے ضرور کوئی نہ کوئی آنسو گرے کہ یہ بچہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے لئے ایک نافی و ناس وجود تھا تو کوشش کریں کہ اتنے اچھے کام کریں اتنا عالی عرفہ اپنا کردار بنائیں کہ آپ جب موسیقی